اسلام علیکم گائیز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کیریہ سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعا سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج سے بنائیں گے بہت ہی ایزی اور ٹوک بننے والی ریسپی تو ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے فون پوچ کی بلکل نہیں کرنا تو یہاں پر آلو لے لیں گے تین بڑے سائز کے اور اب اس کو اس طرح سے چھیل لیں گے آپ جب بھی اس ریسپی کو بنائیں تو آلو آپ پڑے ہی لیا کریں تاکہ پرفیکٹ کٹنگ ہو سکے تو یہ ریکھ سکتے ہیں اب اس کو اس طرح سے کٹ لیں گے اور اس کے تین پیس کریں گے اور سمال کیوبز کٹ لیں گے کیونکہ آج ہم بنائیں گے آلووں سے دو ریسپی تو آپ نے ویڈیو کرنا ہے فل ووچ آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ویڈیو کا آپ نے فل ووچ کرنا ہے سکپ نہیں کرنا تو آپ کے ووچ کرنے سے ہمیں ملتی ہے بہت زیادہ خوشی اور بہت حوصلہ بڑھتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلووں کو کٹ لیا ہے باقی آلووں کو بھی اس طرح سے کٹ لیں گے تو یہاں پر میں نے تینوں آلووں کو کٹ لیا تھا اور اچھے سے کر لیا ہے ووچ اور تو یہاں پر اس کو ہاف بوائل کریں گے تو پین کے اندر پانی ڈال دیا تھا اور اس کے اندر وان ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیا ہے اور ساتھی کٹے ہوئے آلو ایڈ کر دیں گے آلو ہمیں فل گروپ نہیں کرنے تو اب اس کو اس طرح سے دو بوائل آنے تک ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں اب اس کو اس طرح سے ہلا لیتے ہیں تاکہ جو ہے برابر ہمارے آلو ہاف ٹرن ہو جائے اب اس کو دو منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کو نکال لیں گے کیونکہ ہمیں ہاف ٹرن کرنے ہیں تو یہاں پر یہ دو آلو میں نے نکال لیے ہیں تو یہ دیکھیں پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہے چھنی سے ڈرائ ہو گیا تھا تو اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچی کا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی مرچی چاہے گی اور یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون ہے اس میں لسن کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپون ادر کا پیسٹ اب اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کر لیں گے آلو کو میں نے بلکل بھی ٹھنڈا نہیں کیا تھا یہ گرم ہی ہے اب اس کے اندر جو کوٹنگ جائے گی یہ دیکھیں ٹی ٹی سپون اس کے اندر کون فلور ایڈ کر دیں گے اور اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ آلو گرم تھے تو اس کے اوپر جو کوٹنگ ہوگی بہت ہی اچھے سے ہوگی اور ٹھنڈے ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو کوٹنگ ہے وہ اچھے سے نہیں ہوتی ساتھ ہی میں نے اوپر آئل کو رکھ دیا تھا آئل ہو گیا ہے گرم تو یہاں میں خفگیر کی ہیلپ سے ایڈ کروں گی خفگیر سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا کون فلور ہوتا ہے وہ ایڈ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایڈ کرتے جائیں گے اب اس کو ایک منٹ کے بعد چیک کریں گے تو یہ دیکھیں ایک منٹ ہو چکے ہیں تو اس طرح سے سائٹ کو تھوڑا سا چینج کر لیں گے تقریباً تین منٹ کے بعد یہ ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی ہمارے جو سنیکس ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں سونٹ کتنا کرسپی ہے اب اس طرح سے سارے نکال لیں گے تو یہ سنیکس بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی فلیور سے برپور کیونکہ اس کے اندر جو انگریڈینٹس ایٹ کیے ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کی اوپر ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالہ چاہیے تو اس کی اوپر ٹرماٹو گیچپ ایڈ کر سکتے ہیں جو بچوں کو پسند دو تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی ہمارے کبک جو ہے وہ سنیکس ریڈی ہو گئے ہیں بچوں کو برے خوش اور لاز بھی بنائیں پیکن ریسپی کی طرف آتے ہیں یہاں پر میں نے چار آلو لے لیا ہے دو کر اچھے سے چھی لیا ہے اب اس کو اس طرح سے گول شیپ میں کٹ لیا ہے اب آ جاتے ہیں کوٹنگ کی طرف تو یہاں پر میں نے بیسن لے لیا ہے تین ٹیبل سپون اور اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تین ٹیبل سپون کون فلور ہاف ٹی سپون لال مرشی پورڈر ہاف ٹی سپون دردرہ پیسا ہوا دنیا اور ہاف ٹی سپون یہ ہے زیرہ ہاف ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کر دیں گے نمک کلر کیلئے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹو پینچ ہلدی اور وان ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالہ اگر چاٹ مسالہ نہ ہو تو وان ٹیبل سپون لیمن کا جوس ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر فانی میں نے نورمر لے لیا ہے ایک لاس اور اس کے اندر جائے گا ہاف لاس کیونکہ ہمیں بنانا ہے کارا سا پیسٹ تو اب اس کے اندر تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں گے اور اس طرح سے نورمل سا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ کو آپ تھوڑا سا ٹھیک کی رکھیں تاکہ یہ جو کوٹنگ ہے وہ بہت اچھی آئے اس کے اوپر آلو آلو تو ہر گھر میں ہوتے ہیں لازمی آپ اس کو ٹرائے کیا کریں بنایا کریں بچوں کو کچھ کیا کریں کیونکہ یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں آلو کو میں نے نکال لیا ہے پانی کے اندر سے اور یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہیں اب اس کو ایک ایک کر کے ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ایک کر کے ایڈ کر دیں گے بیٹر کے اندر اس طرح سے ڈپ کریں گے اور اس طرح سے ایڈ کرتے جائیں گے اسی طرح سے سارے کر لیں گے یہاں پر میں نے ساری ٹکیاں ایڈ کر دی ہے اور اب اس کی سائٹ کو ایک منٹ کے بعد اس طرح سے چینج کریں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی کریسپی اگر آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھیں گے تو پھر بھی یہ کریسپی رہیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے کونٹور تو آپ نے لازمی اس کو بنانا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے گی بچے ہوں بڑے ہوں سب کو یہ بہت پسند آتی ہے آلو کی ٹیسٹی اور کرسپی ٹکیاں تقریباً چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو پلیٹ کے اندر نکال لیتے ہیں آپ جائیں تو اس کو چٹنی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں یا پھر چائے کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی آلو کی ٹکیاں ریڈی ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی دونوں ریسپی پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے یا پھر آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے ویڈیو کرنا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر تب تک لیے اپنا کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ موسیقی 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 فرن بے موسیقی موسیقی